پہلا سلاتین اکیسویں باب ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ جزریلی نبوت کے پاس جزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناوں کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نکت دے دوں گا نبوت نے اخیب سے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراس دے دوں اور اخیب اس بات کے سبب سے جو جزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخش ہو کر اپنے گھر میں آیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراس نہیں دوں گا سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا موں پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا تب اس کی بیوی آئزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میں نے جزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تُو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے یا اگر تُو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا اس کی بیوی آئزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا جزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی موہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں انچی جگہ پر بٹھاؤ اور دو آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تُو نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ انچی جگہ پر بٹھایا اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا اٹھ اور جزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ جزریلی نبوت کے تاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے سو تُو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تُو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا سو تُو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے اور اخیب نے ایلیا سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا اس نے جواب دیا کہ تُو مجھے مل گیا اس لیے کہ تُو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کٹ ڈالوں گا اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تُو نے میرے غزب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کر آیا اور خداون نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یعنی کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداون کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جسے اس کی بیوی ایزبل اُبھارہ کرتی تھی اور اس نے نہائیت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا تب خداون کا یہ کلام ایلیا تیشبی پر نازل ہوا کہ تُو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے پس کیونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا